السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوڈیو کوئی جنرل گایٹولین انگلیش میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شہاب الدین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن نمبر 126 ہاو ٹو ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش پارٹ ٹو سبق نمبر 126 اردو سے انگریزی میں ترجمہ کیسے کریں حصہ دو دوستو ہم نے اردو سے انگریز ترجمہ نگاری کی ایک اہم بحث شروع کی ہے اس سے پہلے اس کا پہلا پارٹ آ چکا ہے جس میں ہم نے اردو سے انگریزی ترجمہ کرنے کے تقریباً بارس یا تیرہ اصول ذکر کیے ہیں قوائد اور رولز ذکر کیے ہیں اگر آپ نے ان کو سمجھ کر یاد کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ پہلے انہیں یاد کر لیں پھر یہ ویڈیو دیکھیں اس لئے کہ اس پارٹ میں ہم ہر طرح کے جملوں کی انگریزی بنانے کی مشک اور پریکٹس کریں گے اس لئے آپ سے جالش ہے کہ اس ویڈیو کو اور آنے والی تمام ویڈیوز کو آخر تک اچھے سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمینٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہماری کوشش آپ کو کیسے لگی تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ہم مختلف قسم کے جملوں اور پیراگراف کا ترجمہ کرنا سکھیں گے جس کی ترتیب یہ ہوگی مختصر جملے جیسے شورٹ سنٹینسز کہتے ہیں متوسط جملے یعنی میڈیم سنٹینسز طویل جملے لانگ سنٹینسز طویل تر اور مشکل جملے سو لانگ اینڈ ڈیفیکل سنٹینسز کمپلیک سنٹینسز جسے کہہ سکتے ہیں مختصر پیراگراف یعنی شورٹ پیراگراف طویل پیراگراف یعنی تھوڑے سے لمبے لانگ پیراگراف آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ جب کوئی متعلقات فیل یا لوازمات فیل تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے طویل ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم اخیر سے شروع کر کے پیچھے کی طرف آتے ہوئے کرتے ہیں اردو میں تو سیدھا ہوتا ہے لیکن انگلزی میں جب ہم اس کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اسے اخیر سے آگے کی طرف آتے ہیں اخیر سے ترجمہ کرتے ہوئے آگے کی طرف آتے ہیں تو خود بخود صحیح ترجمہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی خیال نہیں ہے کہ شروع میں قواعد اور ترتیب بغیرہ کا خوب تذکرہ اور تقرار ہوگا تاکہ عادت ہو پھر آپ خود ہی قواعد بولے بغیر ہی ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے کوئی زیادہ قواعد کے ذہن میں رکھنے کی ضرور نہیں ہوگی بس سمجھنا کافی ہوگا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہے مختصر جملے یعنی شارٹ سنٹینسز شارٹ سنٹینسز کی مختلف جملے ہیں اس کی مشک کریں گے یہ بہت ہی چھوڑے چھوڑے جملے ہیں ویسے تو ان سب کی مشک موقع پہ ہر موقع پہ ہو گئی ہے جیسے سمپل سنٹینسز میں مشک کرائی گئی ہے ٹینسز میں مشک کرائی گیا ہے اسی طرح موڈل بارک میں بھی مشک کرائی گیا ہر جگہ اپنی جگہ مشک کرائی گئی ان سب جملوں کی لیکن چونکہ یہاں پر شروع میں شروع سے چل رہے ہیں اسی لیے چھوڑے چھوڑے جملوں کی بھی مشک کرائی جا رہی ہے پھر دیرے دیرے آگے بڑھیں گے تو پہلا ہے تم بہت خوبصورت ہو اب اس کی انگلیش کیسے بنے گی تو سب سے پہلا ہمیں پہچاننا ہے کہ جملہ یہ کون سا ہے جملہ ہے سمپل سنٹینس والا پہلی کٹیگری ہے اس لیے اس میں اس ایم آر میں سے کوئی ایک ہیلپنگ ورب آئے گا سمپل سنٹینس پہلی کٹیگری میں اس ایم آر کا استعمال ہوتا ہے تو اس ایم آر میں سے کوئی ایک آئے گا یہ پتہ چل گیا چھے طریقوں میں سے یہ پہلا ہے یعنی افرماتھیو مصبت ہے تو اب ہم بنانا شروع کریں گے سب سے پہلے سبجیک لکھیں گے تو تم کے لیے یہاں پر یو آئے گا اب چونکہ اس کے ساتھ آر لگتا ہے یو کے ساتھ اس ایم آر میں سے آر لگتا ہے اس لیے کہ یو کو جمع میں شمار کرتے ہیں اور تھاٹھ پرسن سنگلر کے علاوہ ہوتا ہے پھر بہت خوبصورت کے لیے ہم لکھیں گے یو آر ہو گیا بہت خوبصورت کے لیے سو ہینسم ہینسم اس لیے لکھا کہ اگر مراد لڑکی ہو تو بیوٹی فول لکھتے ہیں اور اگر لڑکا ہو تو ہینسم لکھتے ہیں تو ہو گیا پورا یو آر سو ہینسم جملہ بن گیا آسانی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں دوسرا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں یہ سمپل سنٹینس کی دوسری کٹیگری ہے پردو سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمپل سنٹینس کی دوسری کٹیگری ہے اور چھے طریقوں میں سے دوسرا یعنی نیگٹیو ہے نہیں کا استعمال ہوا ہے اور اس کے منفی میں don't have doesn't have کا استعمال ہوتا ہے اگر تھرڈ پرسن سنگلر ہے تو اس کے ساتھ doesn't have کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کے ساتھ don't have کا استعمال ہوتا ہے چونکہ I subject ہے یعنی میرے پاس کے لیے نہیں ہے ایک کے لیے بنے گا یہاں پر I don't have I don't have میرے کے لیے یہاں پر میرے پاس نہیں ہے پورا کا ترجمہ کریں گے تو I don't have آئے گا تو میرے پاس کے لیے میرے پاس نہیں ہے ایک لیے I don't have ہوا پھر پیسے کے لیے ہم نے لگ دیا money تو I don't have money میرے پاس پیسے نہیں ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ بن گیا اگلا ہے وہ کل دہلی میں ہوگا وہ کل دہلی میں ہوگا سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ کونسل سنٹینس ہے یہ سیمپل سنٹینس کی پانچوی کٹیگری ہے پانچوی کٹیگری جس میں will be کا استعمال ہوتا ہے یہ مصبت ہے یعنی افامچیو ہے تو پہلے کل کے لیے tomorrow لکھ دیں گے چاہے تو اسے آخیر میں بھی لکھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم پہلے لکھ دیا tomorrow کل کے لیے پھر وہ کے لیے ہم لکھیں گے he he لکھا پھر will be لکھا تو ہو گیا tomorrow he will be اور دہلی میں کے لیے in ڈیل ہی لکھ دیا تو ہو گیا tomorrow he will be in ڈیل ہی اگلے جملہ ہے تم کیا کرتے ہو تم کیا کرتے ہو تو پہلے پہچانیں کہ یہ کونسا سنٹینس ہے تو یہ present indefinite tense کا جملہ ہے جس میں تا ہے تی ہے تے ہے اخیر میں آتا ہے یہ پہچان ہے تو اس سے پتا چل گیا کہ یہ present indefinite tense کا جملہ ہے اس میں helping work کے طور پر do یا does کا استعمال ہوتا ہے اگر third person singular ہے تو اس کے ساتھ does لگتا ہے اور نہ پھر do لگتا ہے چھے طریقوں میں سے یہ کونسا ہے یہ پانچ واہ یعنی سوالیاں مصبت مار wh family اس میں wh word کا استعمال ہوا ہے دیکھیں بیچ میں کیا کا استعمال ہوا ہے ہم سب سے پہلے کریں گے what لکھیں گے سب سے پہلے چونکہ wh family والا جو بھی ہوتا ہے وڈوالا اس سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کا ترجمہ کریں ہم what پھر اس کے بعد helping work ضروری ہے تو you کی وجہ سے ہم do لکھیں گے do آئے گا does نہیں آئے گا do آئے گا اس لئے کہ you third person singular کے علاوہ ہے تو what کے بعد do لکھا پھر you لکھا پھر کرنا کے لیے do آتا ہے تو وہ لکھ دیا ہم نے اور آخیر میں سوالیا نشان لگا دیئے تو ہو گیا what do you do اس میں work کی پہلی شکل کا استعمال ہوتا ہے اس لئے ہم نے do لکھا ہے تو what do you do آگے پڑھتے ہیں اگلا ہے نصیم مدرسے میں نہیں پڑھا ہے اب یہ کیسے بنے گا اس کے بنانے کے لیے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کونسا سن تینس ہے تو یہ لیا ہے دیا ہے تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ present perfect انس ہیں تو یہ present perfect انس ہے اس میں third person singular کے لیے has اور باقی کے لیے have helping work آتا ہے چھے طریقوں میں سے یہ دوسرا یعنی negative ہے نہیں کا استعمال ہوا ہے تو ہم پہلے subject یعنی نصیم کو لکھیں گے اس کے بعد چونکہ نصیم third person singular ہے اس کے ساتھ ہم helping work has کا استعمال کریں گے note بھی لگا ہوا نہیں بھی ہے تو hasn't کا استعمال کریں گے تو ہو گیا نصیم hasn't اب third person اس میں work کی تیسری شکل کا استعمال ہوتا ہے تو پڑھنا پڑھنا کے لیے study آتا ہے اور اس کا third form studied ہو جاتا ہے studied second third دون ہوتا ہے تو ہم اسے لکھ دیں گے تو ہو گیا studied نصیم hasn't studied مدرسہ میں کے لیے in مدرسہ in مدرسہ ہو گیا نصیم hasn't studied in مدرسہ نصیم مدرسہ میں نہیں پڑھا ہے بہت یہ آسان ہے بس یہ چھوٹے جملے بنانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آگے بڑھتے ہنگلہ ہے کیا تم یہاں ٹھہر ہوگے اب یہ کون سو جملہ ہے تو گاگے جب آئے اخیر میں کروگے کھاؤگے پیوگے سوگے تو یہ آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے یہ ہے فیوچر انڈیفنی ٹینس کا جملہ اس میں helping بات تم کے لئے یو ہو جائے گا ویل یو اور ٹھہرنے کے لئے اسٹے آتا ہے اور یہ ورب کی پہلی شکل بھی ہے اسٹے سیلک دیں گے تو ویل یو اسٹے یہاں کے لئے ہیر آخیر میں سوال یا نشان لگائیں گے تو ہو جائے گا ویل یو اسٹے ہیر کیا تم یہاں ٹھہر ہو گئے اگل ہے کتاب پڑھی جا رہی ہے کتاب پڑھی جا رہی ہے اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کون سا جملہ ہے تو یہ پیزین کنٹینیویس سٹینز کا پیسی وائس یعنی مجھول جملہ ہے ایک تو رہا ہے رہی ہے جب آخیر میں آئے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کنٹینیویس ہے اور پیزین کنٹینیویس ہے اور چونکہ یہاں پر پڑھی جا رہی ہے پڑھی جا رہی ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ مجھول کی بات ہو رہی ہے تو یہ پیسی وائس ہے یہ تو پتہ چل لگیا پیزین کنٹینیویس کا پیسی وائس ہے مجھول ہے اب اس میں ایز ایم آر کے ساتھ بینگ لگتا ہے ایز ایم آر کے ساتھ بینگ کا استعمال ہوتا ہے اور ورب ہمیشہ اس میں ٹھڑ فوم لگتا مجھول میں پیسی وائس میں چھے طریقوں میں سے یہ پہلا یعنی افرمیٹیو ہے تو ہم اس کو بنانا شروع کہنیں گے تو کتاب کے لیے دہ بک لکھے دہ بک چونکہ یہ سنگلر ہے یعنی بک ایک سنگلر ہے واحد ہے اس لیے اس کے ساتھ اس ایم آر میں سے اس لکھا پھر فورا اس کے بعد چونکہ بینگ لگتا ہے تو بینگ لگ دیا تو دہ بک اس بینگ اب آگے پڑھنے کے لیے ریڈ آتا ہے جس کا ٹھڑ فوم بھی ریڈ ہی لکھا جاتا لیکن پڑھتے ہیں اسے ریڈ ٹھڑ فوم اس کا سیکنڈ فوم ٹھڑ فوم ایک ہی آتا ہے صرف ریڈ پڑھتے ہیں تو وہ ہم لکھ دیں گے تو ہو گیا the book is being read کتاب پڑھی جا رہی ہے اگلا ہے اب ہمیں اب چلنا چاہیے ہمیں اب چلنا چاہیے اب یہ کیا ہے کہ اسے بتا چلے گا تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس میں آیا ہے ہمیں اب چلنا چاہیے یعنی جانا چاہیے آیا ہے تو جس سے معلوم ہوا کہ یہ model verbs والا جملہ ہے چانا چاہیے آیا ہے چلنا چاہیے چاہیے آخر میں آیا ہے اس طرح تو اس سے پتا چلا کہ model verb والا جملہ ہے جس میں model verb کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اور verb کی پہلی شکل آتی ہے یہ چھے طریقوں میں سے پہلا یعنی affirmative ہے تو پہلے سبجیکٹ ہمیں جو ہے ہمیں اس کے لئے we لکھا چونکہ یہاں پہ چاہیے کی بات ہو رہی ہے شوٹ اس کے لئے آتا ہے تو we شوڑ ہو گیا چلنا یعنی نکلنا کے لئے leave چلنا یہاں چلنا ہے اس مرات کیا ہے نکلنا ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسرے جگہ جانا تو یہاں پر ہم leave کا استعمال کریں گے تو اسے ہم نے لکھ دیا we should leave اب کے لئے now تو ہو گیا we should leave now اب ہمیں اب چلنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں کیا میں اندر آ سکتا ہوں اس میں سکتا ہوں آیا ہے جسے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ model we're up والا جملہ ہے tense والا نہیں ہے تو اس میں model کے الفاظ کے استعمال ہوتا ہے اور we're up کی پہلی شک لاتی ہے اور یہ چھے طریقوں میں سے تیسرا یعنی intro got you ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں سوال جا پوچھا جا رہا ہے سوال جا میں سے پہلا ہے یعنی تیسرا طریقہ ہے جس میں بس model we're up کے لفظ کو شروع میں لانا ہوتا ہے تاکہ سوال جا مانا پیدا ہو جائے تو چونکہ اجازت لی جا رہی ہے اس کے لیے میں کا استعمال عام طور پر ہوتا ہے can کبھی کر سکتے ہیں تو ہم شروع میں لکھ دی ہم نے میں اس کے بعد میں کے لیے آئی اور آنے کے لیے come چونکہ first form کا استعمال ہوگا اس لیے come اور اندر کی بات ہے تو پورا کر دیں come in تو ہو جائے گا میں آئی come in کیا میں اندر آ سکتا ہوں اگلا ہے اس کا ہمیشہ سچ بولو اب ہمیشہ سچ بولو یہ کون سا جملہ ہے کیسے بتا چلے گا تو یہ imperative sentence یعنی حکمیا یعنی انشائیہ جملہ اسے کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں حکم دیا جا رہا کرو کھاؤ پیو اور اس طرح جو ہم نے imperative sentence اس میں بتایا ہے کہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے اس میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ لکھا نہیں جاتا عام طور پر محضوف ہوتا ہے اور وہ یوں ہوتا ہے تم کسی کو حکم دیا جا رہا اور کسی کو مشورہ دیتے ہیں اس طرح کسی کو کوئی ہدایت وغیرے دیتے ہیں تو اس کے لئے ایسا بولتے ہیں کرو کھاؤ پیو ایسا کرو ایسا کرو تو یہ imperative sentence ہے تو سب سے پہلے ہم ہمیشہ کے لئے always لکھیں گے اور اس کے بعد verb کی پہلی شکل جو کہ اس میں آتی ہے تو such بولنے کے لئے آتا ہے till the truth تو اسے لکھ دیں گے تو ہمیشہ tell the truth ہمیشہ such بولو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے first form لگانا ہوتا ہے تو یہ سارے جو short sentences تھے اس کی مثالیں مکمل ہو گئی آگے بڑھتے ہیں دوسرے نمبر پہ متوسط جملے یعنی medium sentences اب آگے ہم medium sentences یعنی پہلے سے کچھ تھوڑے سے بڑے جملوں کا ترجمہ کرنا سکھیں گے تو پہلا ہے اس میں سے متوسط جملوں کا وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر بننا tense ہے تا ہے تی ہے جب آئے آخیر میں یہ علامت ہوتی ہے present indefinite tense کی اور یہ affirmative ہے یعنی مصبت ہے جس میں ورب کی پہلی شکل آتی ہے سبجیکٹ اگر third person singular ہے تو ورب کے آخیر میں اس یا اس آتا ہے تو وہ سبجیکٹ کے لئے ہم نے ہی لکھ دیا چاہنا کے لئے wish یا want کوئی بھی لکھ سکتے ہیں تو want ہی لکھتے ہیں چونکہ he یہ third person singular ہے اس لئے آخیر میں اس بھی لگے گا تو ہو گیا wants he wants آگے کیا ہے بننا ایک مزدر کا معنی آدھا ہو رہا بن آگے کیا ہے ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر کے لئے آڈاکٹر تو ہو گیا he wants to become a ڈاکٹر بہت ہی easy ہے بس تھوڑی سے ترتیب ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے آگے بڑھتے اگلا وہ کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں وہ کام کے کام کی شہر سے باہر گئے ہوئے اب یہ ایک سیمپل سنٹینس کی پہلی کٹیگری ہے جس میں is mr لگتا ہے پہلا طریقہ یہ ہے یہ چھے طریقوں میں سے پہلا طریقہ ہے تو سب سے پہلے وہ کے لئے ہی ہم نے لکھا اس کی مناسبت سے ہم نے is لکھا اسے اور بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس میں بنا رہے آسان انداز میں شہر کے لئے ٹاؤن استعمال ہوتا ہے دونوں کو off سے جوڑ دیں گے اس لئے کہ out کے ساتھ off کا استعمال ہوتا ہے from نہیں تو شہر سے باہر آؤ آف ٹاؤن باہر آو آف سے کے لئے ہو گیا آؤٹ کے ساتھ off ہی لگتا ہے اور town شہر تو شہر سے باہر تو یہ ہو گیا آگے ہوگا کہ کس لئے تو کام سے یہاں آیا ہے کام سے یعنی کام کی وجہ سے تو اس کے لئے because of بزنس بھی ہو سکتا ہے لیکن آسان صلب جستعمال ہوتا ہے on business تو ہم اسے لکھ دیں گے تو ہو جائے گا وہ کام سے شہر سے باہر ہیں یعنی باہر گئے ہوئے ہیں آگے بڑھتے ہیں کیا آپ نے کبھی کتاب لکھی ہے کیا آپ نے کبھی کتاب لکھی ہے اب یہ کون سا سن ٹینس ہے یہ ہے پیز ان پیز ان پا ٹینس کیسے پتا چلا کہ اگر کھایا ہے پیا ہے لکھا ہے یہاں لکھی ہے آیا ہے تو اس طرح کا آیا چکا ہے چکی ہے کھا ہے پیا ہے لیا ہے دیا ہے لکھا ہے تو پھر پیز پرفیکٹ کی علامت ہوتی ہے ہیلپنگ ورپ اس میں ہے ورپ کی تیسری شکل کا استعمال ہوتا ہے چونکہ یہ تیسرا طریقہ ہے سوال میں شروع ملاتے ہیں تو ہیلپنگ ورپ کون سا آئے گا تو چونکہ اس میں تم کا لفظ ہے تم کے لئے آتا ہے تو ہم نے پہلے لکھا پھر یو لکھا لکھا کبھی کے لئے لکھا لکھنا لکھنا کے لئے رائٹ آبوک لکھا ایک کتاب عام کتاب کے بات ہو رہی ہے اس لئے آبوک لکھا تو ہو گیا پورا سنٹینس have you ever written آبوک اگلا ہے اس کے پاس جینے کے لئے زیادہ وقت نہیں ہے اس کے پاس جینے کے لئے زندہ رہنے کے لئے زیادہ وقت نہیں ہے اب اسے کیسے بنائیں یہ چکہ سیمپل سنٹینس کی دوسری کٹیگری ہے پاس ہونا کسی کے پاس کوئی چیز ہونا یہ سیمپل سنٹینس میں ہم نے بتایا تھا میرے پاس یہ ہے اس طرح پاس ہونے کمانا کے لئے سیمپل سنٹینس کی دوسری کٹیگری کا استعمال ہوتا ہے جس کے نیگٹیو میں واحد تو ہم پہلے لکھ دیں گے ہی ڈیزنٹ ہے اب آگے ہے زیادہ وقت اس کے لئے آئے گا مچ ٹائم مچ ٹائم تو ہو گیا ہی ڈیزنٹ ہے مچ ٹائم آگے ہے جینے کے لئے جینے کے لئے تو جینہ ایک مزدر ہے تو اس کے لئے ہم جو ہے لیو کا استعمال کریں گے لیو اس کا آتا ہے لیو جینہ مزدر کا مانہ آدھا ہو رہا اس لئے تو کا استعمال کریں گے تو ہو جائے گا پورا ہو جائے گا جینے کے لئے اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے آگے بڑھتے انگلہ ہے جو کوئی ایسا کہتا ہے وہ جھوٹا ہے جو کوئی ایسا کہتا ہے وہ جھوٹا ہے اب یہ کون سال جملہ ہے یہ سیمپل سنٹنس کی پہلے کٹیگری ہے یعنی اس میں is mr کا استعمال ہے لیکن اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ تھوڑا لمبا ہے کیا ہے جو کوئی ایسا کہتا ہے آگے جو ہے خبر آرہی ہے وہ جھوٹا ہے جو کوئی ایسا کہتا ہے یہ پورا سبجیکٹ ہے جو کوئی ایسا کہتا ہے پہلے ہم اسے بنائیں گے یہ سبجیکٹ بن جائے گا اور وہ جھوٹا ہے پورا اس کا بن جائے گا جو کوئی کے لئے یہاں پر ہوا ایور کا استعمال ہوگا پھر کہتا ہے کے لئے سیز آئے گا کیوں اس لئے پھر انڈیفنیٹ ہے اور پھر انڈیفنیٹ میں جائے پہلی شکل کا استعمال ہوتا ہے اور جب سبجیک کوئی تھرڈ پرسن سنگلر ہو جیسے کوئی تھرڈ پرسن سنگلر ہے تو اس بھی لگتا ہے تو ہو جائے گا ہوں ایور سیز اس لگا آیا تھا پھر ایسا کے لئے سو ہم نے لگ دیا تو ہو گیا ہوں ایور سیز سو جو کوئی ایسا کہتا اب یہ پورا سبجیک ہو گیا اب آگے چونکہ یہ پورا سبجیک بن گیا ہے اور ہم نے بتا یا تھا کہ سیمپل سنٹینس کی پوری کٹیگری ہے یہ تو اس ایمار کا استعمال ہوگا تو اس کو ہم نے پورا سبجیک بنا دیا وہ جھوٹا ہے تو اب چونکہ ہوں ایور سیز سو واحد تھا اس کے لئے ہم نے آگے اس کا استعمال کیا اس ایمار میں سے جھوٹا ہے جھوٹا کے لئے لائر ہم لکھیں لائر تو اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی کبھی کبھی جو سبجیک ہوتا وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اور اس میں بھی جو ہے ورب وغیرہ کا استعمال ہو جاتا پورا مل کر پھر سبجیک بنتا ہے پھر آگے ہیلپنگ وغیرہ آ کر وہ پیڈی گیٹ ہوتا ہے تو اس کو کونسا جملہ ہے یہ سیمپل سنٹنس کی پہلی کڈیگری ہے اور اس میں ایز ایمار کا استعمال ہوگا نئے ایسا ہے نئے ایسا ہے ایز ایمار لیکن چونکہ اس میں نئے نوو جیسے الفاظ آ رہے ہیں تو یہ ایک استعمال ہوتا ہے یعنی یہ اس طرح بنتا ہے اس کے لیے نائیدر نور کا استعمال ہوتا ہے جو ہم نے پہلے بتایا ہے نائیدر نور کا استعمال بتایا ہے تو نائیدر نور کا استعمال ہوتا ہے اس معنی آدھا کرنے کے لیے اگر ہمیں کبھی کہیں بگولنا ہو نہ یہ ایسا ہے نہ وہ ویسا ہے ایسا ہے دونوں کی اگر نفی کرنی ہو تو اس کے لیے نائیدر اور آگے پلک کر کے نور لکھتے ہیں تو پہلے نائیدر ہم نے لکھا نائیدر اس کے بعد سبجیک جو زید ہے اسے ہم نے لکھا پھر چونکہ ہم نے بتایا ہے کہ یہ اس ایمار کے اس میں استعمال ہوگا تو ہم چونکہ زید سنگلر ہر پرسن سنگلر اس لیے اس لکھا تو نائیدر زید آگے کیا ہے لمبا تو ہو گیا نائیدر لمبا کے لیے ٹال آتا ہے تو نائیدر زید اس ٹال یہاں تک ہو گیا پھر ہم نے آگے نور لکھا اس کے بعد اس کا بھائی آیا ہے تو اس کا بھائی کے لیے ہیز بردر ہیز بردر تو ہو گیا نائیدر زید اس ٹال نور ہیز بردر نہ زید لمبا ہے نہ ہی اس کا بھائی تھوڑا غور کرنی کی ضرورتیں بن جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا ہے کیا اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کیا اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے یہ بھی سیمپل سینٹنس ہے اس امار کا اس میں استعمال ہے اور چھے طریقوں میں سے یہ تیسرا ہے یعنی انٹرو گٹیو سوال پوچھا جارہا کیا اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو پہلے ہیلپنگ ورب ایز آئے گا چونکہ سوال یہ ہے انٹرو گٹیو ہے تو سب سے پہلے ہم ہیلپنگ ورب ایز لکھیں گے پھر چونکہ اس میں کوئی سبجیک نہیں ہے دیکھیں یہاں غور کریں کہ اس میں کوئی سبجیک نہیں ہے جہاں سبجیک نہ ہو ہم نے بتایا تھا وہاں دیر کا استعمال ہوتا ہے دیر کی بحث میں اچھے سے سمجھایا گیا تو ہم فورا لکھ دیں گے دیر ایک راستہ کے لئے یہاں آئے گا آگے ہم ہمیں لکھنا ہے کہ نکلنے کے لئے گیٹ آؤٹ کا استعمال ہوتا ہے گیٹ آؤٹ کہیں سے نکلنا گیٹ آؤٹ نکلنا تو چونکہ ایک مزدر ہے اس لئے شروع میں تو بھی آئے گا تو ہو جائے گا تو گیٹ آؤٹ نکلنا معنی ہو رہا ہے نکلنا تو گیٹ آؤٹ تو انفنیٹیو کا استعمال ہوتا ہے مزدر کے لئے تو یہاں ہم نے لکھ دیا is there a way to گیٹ آؤٹ یہاں تک ہو گیا اب آگے ہے اس پریشانی اس پریشانی کے لئے this problem حسان سی بات ہے اور سی کے لئے اس پریشانی سی کی بات ہو رہی ہے this problem اس پریشانی اور سی کے لئے یہاں پر آف کا استعمال ہوگا اس لئے کہ یہاں پہلے سے آؤٹ آیا ہوا ہے اور ہم نے پہلے ہی بتا ہے کہ آؤٹ کے ساتھ جڑنے کے لئے آف کا استعمال ہوتا ہے from کا نہیں ہوتا معنی تو سی ہی ہوگا لیکن وہاں پر آف کا استعمال ہوگا تو ہم from نہیں لکھیں گے بلکہ آف لکھیں گے تو ہو گیا آف this problem تو پورا ہو جائے گا is there a way to get out of this problem کیا اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے بہت ہی آسان ہے بس تھوڑے سے دھیان دینے کی ضرورت ہے باقی انگلے پارٹ میں انشاءاللہ بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف آج کا سوال ہے ان جملوں کی انگریزی بنائیے یہ میرا دشمن ہے اس کا ایک ہاتھ ہے ایک ہی ہاتھ ہے تم میرا نام مت پکارو اسے جانے دو اللہ تمہاری حفاظت کرے تمہارے والد کب آئیں گے تم نے نماز پڑھ لیا وہ نہیں پڑھ رہا تھا کیا آپ کو پتا ہے اس نے کیا کیا ہے کیا آپ یہاں کسی سے مل رہے ہیں کیا آپ یہاں کسی سے مل رہے ہیں تم ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے تم ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے وہ شہر یہاں سے دو میل دور ہے میں نے اسے سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا نسیم اور میں دونوں وہاں رہیں گے نسیم اور میں دونوں وہاں رہیں گے تو یہ کچھ جملے ہیں آج کی حساب سے چھوٹے اور کچھ تھوڑے سے اس سے بڑے متوسط ان کی انگریزی بنا کر لانی ہے موسیقی موسیقی